اسلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدید دوستو ڈرامس سیریل ملالی یار کی نئی پرو مو نشر کی جا چکی ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ تایا سرکار بہت زیادہ غصے میں ہیں کیونکہ بالاج ان کی بات نہیں مان رہا بالاج نہیں چاہتا کہ فائق کا قتل ہو جائے لیکن تایا سرکار یہ چاہتے ہیں کہ فائق کا قتل ہو جائے تاکہ انہیں ووٹ مل سکے اور وہ آگے بڑھ سکے سب لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو جائے فائق کی موت کا ذمہ دار تایا جان خود کو ٹہرائیں گے بھی نہیں اور یوں وہ سیاست میں بہت آگے نکل جائیں گے لیکن یہ بات بالاج نہیں مان رہا وہ بہت غصے میں یہاں سے چلا جاتا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں بہت پریشانی میں ہیں لیکن جب اپنے کمرے میں آتا ہیں تو یہاں ہوریا پہلے سے ہی تیار بیٹی ہوتی ہیں لیکن جب وہ بالاج کو دیکھتی ہیں کہ بالاج بہت پریشانی میں ہیں تو وہ اپنا ارادہ بدل دیتی ہیں کوئی بات نہیں بالاج ہم اگلے دن باہر چلے جائیں گے گھومیں گے پھیریں گے آپ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں اس بات کی بالاج جب یہ بات سنتا ہے تو بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ ہوریا نے اس کی پریشانی کو بامپ لیا ہے اور اس نے کسی بھی قسم کی کوئی زید نہیں کی ہوریا اس سے کہتی ہے کہ آپ بیٹھ جائیں میں آپ کے لئے چائے بنا کے لاتی ہوں بالاج کے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اور وہ تایا سرکار کے ان باتوں کی وجہ سے بھی بہت پریشان ہیں آخر وہ کیا کرے فائق کو وہ کیسے مار سکتا ہیں جو کہ منحل کا منگیتر بھی ہیں تو ادھر امبر بھی فائق کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی یہاں تک کہ اس کے آفس آ جاتی ہیں اس سے بات کرنے کے لئے کہ فائق تمہیں منحل سے شادی نہیں کرنی ہوگی بلکہ مجھے اپنانا ہوگا لیکن فائق نے پہلے سے ہی اسے بتا دیا تھا کہ وہ شادی منحل سے ہی کرے گا میں تم سے محبت پہلے کرتا تھا اب نہیں یہ بات فائق اسے بتا دیتا ہے فائق نہیں جانتا کہ منحل بھی یہی پہ آ رہی ہے کیونکہ جب امبر نکل رہی ہوتی ہے یہاں سے تو اس کا سامنا ہوتا ہے منحل سے منحل امبر کو فائق کے آفس میں دیکھتی ہیں تو اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ فائق سے پوچھتی ہیں آخر یہ امبر سے آپ کا کیا رشتہ ہیں وہ یہاں پہ کیا کر رہی تھی اور کیا کہنے آئی تھی تو فائق کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوتا کیونکہ وہ منحل سے اس بات کا ذکر نہیں کرنا چاہتا یہاں پر تایا سرکار نے سب تیاریاں مکمل کر دی ہیں فائق کو مارنے کے لئے بالاج جب گاڑی نکال کر گھر سے باہر آ جاتا ہے تو وہ ہوریا کو فون کرتا ہے اسے بات کرتا ہے تو ہوریا اسے بتاتی ہے کہ تایا سرکار نے ہمیں کہا تھا کہ بالاج نے مجھے کہا ہے تم لوگ فائق کے ساتھ چلے جاؤ باہر شاپنگ کرنے یہ بات سن کر بالاج کو تایا سرکار کی ساری پلیننگ سمجھ آ جاتی ہیں کہ تایا سرکار فائق کو مارنے کے لئے یہ سب کر رہے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے تایا سرکار نے تم لوگوں سے یہ سب کہاں ہیں تو ہوریا کہتی ہے ہاں انہوں نے ہی کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ بالاج نے حکم دیا ہے اور پھر جب وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو اچھانک سے کچھ حملہ اور فائق پر حملہ کر دیتے ہیں فائق گاڑی سے اترتا ہے انہیں روکنا چاہتا ہے لیکن ایک کے ہاتھ سے پسٹول سے گولی چھل جاتی ہیں دوستو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس حملے میں ہوریا کی جانت جا سکتی ہے منحل کی یا پھر امبر کی کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولئے گا لائک کر کے ضرور بتائیے گا شکریہ شکریہ